بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو لیلت القدر کے خصائص ہیں لیکن بہت سارے علواء محدثین بجتہدین اولیاء اللہ بارہات اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرتے ہیں آپ بھی کریں عمرہ کریں تواف کریں نفل پڑھیں قرآن پڑھیں لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کوئی تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا عبوی یہ نہیں ہے شمع برعات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح نہیں ملی آج تک لیکن اقوال علماء مجتہدین محدثین ہیں یہ بڑی مرکت والی رات ہے اسی میں ساری و کشف تیار ہوتی ہے تنفیذ لیلت القدر میں ہوتی ہے